موسم چناوی ہے اور چناوی موسم میں بیانوں کی بیار بھی خوب بہر رہی ہے راہل گاندھی نے پہلے کے راجہ مہاراجاؤں پر ایک بیان کیا دیا بی جے پی نے اس بیان کو ایک مدہ بنا لیا دراصل سوشل میڈیا پر بی جے پی نیتا امیت مالویہ نے راہل گاندھی کا ایک بیان پوسٹ کیا جس میں وہ کہتے سنائی دے رہے ہیں کہ پہلے راجہ مہاراجاؤں کا راج تھا تب وہ جو بھی کہتے تھے جو بھی چاہتے تھے کر دیتے تھے کسی کی زمین چاہیے ہوتی تھی وہ اسے اٹھا کر لے جاتے تھے کانگریس پارٹی نے دیش کی جنتہ کے ساتھ مل کر آجادی حاصل کی اور دیش کو سمویدھان دلوایا اب پی ایم موڈی ایک چناوی صبح میں پہنچے اور اس پر انہوں نے راہل گاندھی پر جم کر پلٹوار کیا اور کہا کہ کانگریس کے نیتاؤں کو اورنجیب کے اتوچار یاد نہیں آتے ہیں کانگریس نیتا مغلوں بادشاہوں اور سلطانوں کے خلاف کیوں نہیں بولتے ہیں ظاہر ہے راجپود سماج پر بی جے پی نیتا پرشتہ مروپالا کی ویوادت ٹپنی سے شروع ہوا بیانوں کا دور دیش کے راجہ مہاراجاؤں تک پہنچ چکا ہے ایسے میں چوبیس کے رنڈ میں اب یہ بڑا مدہ بن چکا ہے اور سیاست کی پنچائت میں آج بات اسی پر ہوگی لیکن پہلے وہ بیان سن لیجی راجاؤں مہاراجاؤں کا راج تھا جو بھی وہ چاہتے تھے کر دیتے تھے کسی کی زمین چاہیے ہوتی تھی اٹھا کے لے جاتے تھے کانگریس پارٹی اور ہمارے کارکرتاؤں نے دیش کی جنتہ کے ساتھ مل کر ازادی پرابت کی لوگ تنتر لائے اور سمیدان دیش کو دلوایا ساتھیوں کانگریس کے سہجادے کا بیان سوچ سمجھ کر بوٹ بینک کی راجنیتی کرنے کے لیے تشتی کرنے کے لیے دیا گیا بیان راجہ مہاراجہ کو بورا بھلا کہہ دیا اُن کی تو آلوچ نہ کر دی لیکن بھارت کے اتحاس میں جو اتیاچار نوابوں نے کیے نجاموں نے کیے سلطانوں نے کیے اُس کی بات پر تو سہجادے کے موہ پر تالہ لگ جاتا ہے راحل گاندھی جی اس دیش کو سمجھے کہاں اُنہوں نے تو سمجھا ہے اٹلی کو اُنہوں نے سمجھا ہے بریٹین کو اُنہوں نے سمجھا ہے دنیا کے ویسے دیشوں کو جن دیشوں نے بھارت کا نقصان پہنچایا تو ویسے دیشوں کے اتحاس کو جو سمجھتا ہوگا بھارت کی اتحاس کے بارے میں اس سے اس کے علاوہ کچھ اتلیت ٹپنی کے آسا بھی نہیں کی جا سکتا مافی مانگو ہم تو بولتے ہیں بھاٹپا کے لوگ ناک نگر کر کے روڈ میں مافی مانگنی چاہیے مہان جنتہ سے سال میں دو کروڑ لوکری دیں گے کہاں گیا پندرہ لاک روپے کھاتا میں دیں گے بیہار کو وشیر سراج کا درجہ دیں گے نگرے تو بیانوں پر بوال مچا ہوا ہے راہل گانٹی